قیاس سناعات خمسہ میں سے پانچی قسم قیاسِ صفتی ہے قیاسِ صفتی بھئی کیا جہاں ہم قیاسِ صفتی کے بارے میں پڑھیں گے قیاسِ صفتی بھئی یاد رکھئے صفتی نسبت ہے صفتہ کی طرف بھئی صفتی یون یہ نسبت ہے کس کی طرف صفتہ کی طرف جیسے لاہوری یون نسبت ہے لاہور کی طرف اور یہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ قیاسِ صفتی جو ہے یہ فاسد ہے غلط ہے بھئی قیاسِ صفتی فاسد اور غلط ہوتا ہے اور تو یہ صفتی نسبت ہے صفتہ کی طرف اور یہ لفظ جو ہے یاد رکھئے یہ مرقب ہے دو یونانی لفظوں سے صوف اور قیاسِ صفتہ کے مانے حکمت کے دانائی کے اور قیاسِ صفتہ کے مانے ملمہ کی ہوئی دھوکے والی بھئی قیاسِ صفتہ کے کیا مانے؟ دھوکے والی ملمہ کی ہوئی یعنی موموہا موموہا ماعن سے ہے موموہا لفظ بھئی موموہن تو موموہا جو ہے یہ ماعن سے ہے اور یہ وہ چیز جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو اسے موموہا کہتے ہیں تو پظاہر دیکھنے میں وہ بڑی چمکدار اور خوبصورت ہوگی لیکن صرف اوپر ہی اوپر سونا ہے اندر لوہا وغیرہ یا کوئی اور چیز ہے تو یہ دھوکے والی چیز ہوئی بھئی کیا ہوئی؟ دھوکے والی تو یہ اس کو کہتے ہیں موموہا بھی اور اسی طرح ملمہ بھی بھئی جس پر دوسری چیز چڑھائی گئی ہو تو یہ ہے استا کا مانا استا کے کیا مانے موموہا اور ملمہ یعنی یوں کہیں آفتان لفظوں میں دھوکے والی بھئی جب اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا اندر کوئی اور چیز ہے تو معلومہ دھوکے والی چیز ہے بھئی تو میں نے بتایا سفستہ یہ دو یونانی لفظوں سے بنا ہے صوف اور استا صوف کے مانے حکمت اور دانائی کے اور استا کے مانے دھوکے والی اور چنانچہ آگے یہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو قیاس سفستی کرنے والا ہے اس کا جو ماہر ہے جو اس طریقے سے کسی فلسفی شخص سے مناظرہ کرے تو اس کو صوف استائی کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں اس کو صوف استائی کہتے ہیں تو دیکھئے صوف استائی صوف اور استائی دیکھو دونوں لفظ آگئے صوف اور استائی تو یہ دو یونانی لفظ صوف اور استا سے بنا ہے اور یہی اس طریقے کو استعمال کرنے والا مناظرے کے اندر اس کو صوف استائی کہتے ہیں اور اسی سے پھر سفستہ فل بنا لیا گیا بھئی سفستہ دہراجہ کے وزن پر سفستہ کس وزن پر دہراجہ کے وزن پر فیل بنا لیا گیا بھئی سفستہ یو سفستو سفستہ تو یہ یہ اسی صوف استائی سے یہ لفظ بنا ہے بھئی سفستہ بھئی اور سفستہ کے معنی دھوکے والی حکمت بھئی اور دھوکے والی حکمت بھئی تو یہ قیاس سفستی جو ہے یہ اسی کی طرف نسبت ہے یہ وہ قیاس ہے جو کس پر مشتمل ہو دھوکے والی حکمت پر مشتمل ہو بھئی جس میں دھوکہ ہو بظاہر صورت قیاس کی ہے اور نتیجہ نہیں کر رہے لیکن در حقیقت اس کے اندر دھوکہ ہے اور یہ قیاس غلط ہے فاسد ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی سفستی کس کی طرف نسبت ہے اور سفستہ یہ کس سے بنایا گیا صوف اسطائی سے اور صوف اسطائی کس سے مرقب ہے صوف اور اسطا سے اور یہ دو یونانی لفظ ہیں صوف کے مانعہ حکمت کے اور اسطا کے مانعہ جانائی کے تو اسی سے باب دہراجہ سفستہ بنا لیا گیا بھئی اور یاد رکھئے یہ جو قیاس سفستی ہے یہ دو قسم کے قضیوں سے مرقب ہوتا ہے ایک وہمیات ہیں اور ایک وہ قضیے جو ہیں تو قاضی لیکن مشابہ ہیں صادق کے ساتھ سفستی ہے مرقب ہوتا ہے دو قسم کے قضیوں سے ایک وہمیات اور دوسرے وہ قوادی جو مشابہ ہوں صوادق کے ساتھ کس قسم کے قضیوں سے مرقب ہوتا ہے دو قسم کے اول کیا ہیں وہمیات دوسرے وہ قاضی قضیے جو مشابہ کس کے ساتھ صادق قضیوں کے ساتھ بھئی اب وہمیات کیا ہیں اور وہ قضیے جو ہیں تو قاضی لیکن مشابہ ہیں صادق کے ساتھ وہ کیا ہیں بھئی دیکھئے انسان میں اللہ نے قوت واہمہ رکھی ہے جیسے آپ تفصیل پڑھ چکے ہوا سے خمسہ باطنہ کے اندر وہاں پر آپ نے تیسری قسم کیا پڑی تھی وہم پہلا کیا تھا حصے مشترک اس کے بعد حصے مشترک اس کے بعد خیال اس کے بعد وہم اس کے بعد حافظہ اس کے بعد قوت متفرفہ تو وہ پانچ قسمیں تھیں اس میں تیسرے نمبر پر واہم تھا تو یہ جو واہم ہے یہ جو قوت واہمہ ہے یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے اور یہ انسان بعض وقت انسان کو جو ہے غلطی میں ڈالتی ہے بھئی خیالی چیزوں کے جو صحیح کر کے پیش کرتی ہے خیالی چیزوں کو صحیح کر کے پیش کرتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان غلطی میں پڑ جاتا ہے ایک چیز جو غیر حقیقی ہوتی ہے وہ یوں کر کے دکھائے دکھائے جیسے حقیقی ہے اور یہ قوت واہمہ اتنی قوی ہوتی ہے کہ بسا اوقات یہ قوت آقلہ پر غالب آجاتی ہے بھئی آقل کہتے ہیں تو صحیح اور غلط کی تمیز ہوگی لیکن یہ قوت واہمہ کیا کرتی ہے باز اوقات قوت آقلہ پر بھی غالب آجاتی ہے بھئی یہ اتنی قوی قوت ہے آپ خود بھی اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں بھئی آپ خود بھی اس کا دیکھ کسی جگہ زندہ انسان ہوں تو وہاں آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا بھئی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر کہیں پر میت پڑی ہوئی ہو اور کوئی بھی نہ ہو تو آپ کو اس کے پاس بڑا خوف محسوس ہوگا بڑا خوف بھئی بلکہ اگر رات گزار نہ پڑ جائے پھر تو آپ کا برا اتحال ہو جائے بھئی یہ خوف کس نے پیدا کیا یہ قوت واہ مانے بھئی حالانکہ ڈرنا تو زندہ سے چاہیے مردہ بیچارے میں تو روح ہی نہیں ہے وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا اس سے درنے کی کیا حاجت بھئی کیا ضرورت بھئی لیکن یہ خوف دل میں پیدا کیا کس نے قوت واہ مانے تو یہ قوت عاقلہ پر بھی غالب عاقل تو بتلا رہی ہے کہ یہ تو مردہ ہل بھی نہیں سکتا حرکت بھی نہیں کر سکتا لیکن قوت واہ ما کیا کرتی ہے انسان کے دل میں خوف پیدا کر دی کہ یہ نقصان نہ پہنچاتے بھئی تو اکیلہ اس کے پاس وقت ہی نہیں گزارے گا اگر کل کل کوئی خالی جگہ ہو اور کوئی نہ ہو نیز اور بھی آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں بھئی مثلا دیکھئے یہ برامدے کے اندر اگر دو سو فٹ لمبی یا ڈیڑھ سو فٹ لمبی لکڑی پڑی ہو اور ایک فٹ کے لگ بگ چوڑی ہو ایک فٹ کے لگ بگ چوڑی برامدے کے اندر پڑی ہوئی ہے زمین پر آپ ایک کونے سے اس پر چلنا شروع کریں اتمنان سے دوسرے کونے تک چلے جائیں گے ایک فٹ چوڑی ہے چل سکتے ہیں یا نہیں اس پر آرام سے زمین پر پڑی ہوئی آپ تسلی سے چل سکتے ہیں لیکن یہی لکڑی دو بیلڈنگوں کے درمیان رکھ دیں ایک چھت سے دوسری چھت کے درمیان فضا دیچ والا حصہ فضا میں ہو آپ کوئی آپ سے کہے یہاں سے وہاں تک چل کر دکھاؤ اول تو آپ کی ہمت ہی ہوگی اور جائیں گی بھی تو اتنے خوف میں جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا بھئی یہ وہی لکڑی ہے جس پر آپ بڑے اتمنان سے بے فکر ہو کر چل رہے تھے ادھر ادھر گرنے کا خدشہ بھی دل میں نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اتنی چوڑی لکڑی ہے گر دو سکتا ہی لیکن وہی لکڑی جب دو چھتوں کے درمیان لگا دی گئی تو قوت واہمہ نے آپ کو خوف میں ڈال دیا آپ اتنا خوف ڈال دیا اتنی یہ غالب آگئی آخل پر کہ اب چلیں بھی تو اتمنان سے نہیں چلیں گے کوئی ہمت کر بھی لے گا تو کبھی ایک طرف دولتا ہوا جائے گا کبھی دوسری طرف دولتا ہوا اس پر جائے گا یہ مشاہدہ کرتے ہیں نہیں آپ اس طرح کی چیزوں کا تو یہ قوت واہمہ ہے تو یہ قوت آخلہ پر بھی غالب آجاتی ہے تو یہ غیر یہ خیالی باتوں کو اس طرح کی چیزوں کو حقیقت بنا کر انسان کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور انسان غلطی میں پڑ جاتا ہے آپ نے وہمی لوگ دیکھے ہوں گے اللہ وہم سے حفاظت فرمائے بڑی بری بیماری ہے کہ آپ نے اگر کسی وہمی کو دیکھا وہ جو کام کرتا مثلا وضو کرنا دھولا وہ پھر دھوتا ہے بار بار دھوتا چلا جاتا ہے بڑی تکلیف میں انسان پڑ جاتا ہے تو اللہ نے اس کے مقابلے میں انسان کو عاقل دی ہے اور شریعت کے ذریعے انسان کی رہنمائی کی ہے تو شریعت اور عاقل یہ وحمیات کو رد کرتی رہتی ہے ورنہ انسان بہت غلطی میں پڑتا رہے بھئی عاقل اور شریعت کیا کرتی ہے وہ ان وحمیات کو رد کرتی ہیں اور انسان کو بتلاتی ہیں کہ نہیں یہ وحمی بات ہے درست بات یہ دوسری بات ہے اس کے تو یہ وحم کو رد کون کرتی ہیں عاقل اور شریعت رد کرتے اور انسان کو صحیح بات کی طرف انسان کی رہنمائی کرتے ہیں یہ تو تھے وحمیات جو کس کی پیداوار ہوں قوت واہمہ کے وہ قضایہ جو کس کی پیداوار ہوں قوت واہمہ کی یہ ہیں وحمیات اور دوسری قسم ہے وہ قضایہ جو ہیں تو قاذب لیکن مشابق کس ہیں صادق کے تو یہ دوسری قسم ہے جن سے قیاس سبسطی مرقب ہوتا ہے اور یہ ایسے قضایہ ہوتے ہیں جو کسی لفظی یا معنوی مشابہت کی وجہ سے انسان کو درست لگتے ہیں کس کی وجہ سے لفظی یا معنوی مشابہت کی وجہ سے عقل ان کو صحیح سمجھنے لگتی ہے حالانکہ یہ درست نہیں ہوتے یہ قاضب ہیں لیکن یہ لفظی اور معنوی مشابہت کی وجہ سے انسان کو کیا لگتے ہیں شاید یہ صادق ہیں شاید یہ صادق ہیں بھئی مثلا لفظی مشابہت کی مثال بھئی کہ دیوار پر گھوڑے کی تصویر ہے آپ کہتے ہیں یہ گھوڑا ہے یہ گھوڑا اور جو بھی گھوڑا ہوتا ہے وہ ہنہینانے والا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا یہ بھی ہنہینانے والا ہے حالانکہ یہ بات تو درست نہیں نتیجہ سمجھ میں آیا آپ تصویر لگی ہوئی آپ نے کہا یہ گھوڑا ہے آگے کبرا کیا مل آیا اور گھوڑا ہنہینانے والا ہوتا ہے یہ غلطی کیوں لگی لفظی مشابہت کی وجہ سے کیونکہ جیسے زندہ گھوڑے کو گھوڑا کہا جاتا ہے اسی طرح گھوڑے کی تصویر کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے گھوڑا کہہ دیا جاتا ہے تو یہاں پر جو صغرہ کے اندر گھوڑا لفظ آیا تھا اس سے زندہ گھوڑا نہیں بلکہ کونسا گھوڑا مراد تھا تصویر والا اور جو کبرا کے اندر آیا ہر گھوڑا ہن ہن آنے والا ہوتا ہے اس میں کونسا گھوڑا مراد ہے زندہ اور جاندار گھوڑا مراد ہے تو حد عصد دونوں جگہ ایک ہے ہی نہیں ایک جگہ تصویر والا گھوڑا مراد ایک جگہ جاندار گھوڑا مراد تو اس کی وجہ سے دیکھو غلطی لگ گئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جو یہ ہے تو صادق لیکن مشابہ کس کے ہے صادق کے مشابہ ہے بھئی انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ خیاس سفصدی کسے مرقب ہوتا ہے وہمیات سے اور وہ وہ قوازب جو مشابہ ہوں صادق کے وہ قضایہ جو ہوں تو قوازب لیکن مشابہ کس کے ہوں صادق تو قیاس سفصدی مرقب ہوگا دو قسم کے قضایہ سے نمبر ایک وہمیات نمبر دو وہ قوازب جو مشابہ ہو کس کے صادق کے اور پھر عقل اور شریعت کو بتلاتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے یہ چیز غلط ہے اور درست چیز کی طرف اس کی رہنم آئی کرتی ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بھئی فصل ایہاد فصل یہ فصل ہے القیاس سفصدی قیاس سفصدی جو ہے وہ قیاس مرقب من الوہمیات القادبت وہ قیاس ہے جو مرقب ان وہمیات سے القادبت جو جھوٹی ہوں المخترات للوہمی مخترات کے معنی گھڑے گئی گھڑے ہوئے جن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو بنا لیا گیا ہو بھئی المخترات للوہمی وہمیات قیاس سفصدی وہ قیاس ہے مرقب من الوہمیات القادبت جو مرقب ہو ان جھوٹے وہمیات سے المخترات للوہمی جو وہم کے گھڑے ہوئے ہوں کس کے گھڑے ہوئے ہوں وہم کے گھڑے ہوئے بنائے ہوئے ہوں بھئی یعنی قوت واہمہ نے ان کو گھڑ لیا ہے ان کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے قیاس غیر المحسوس جیسے قیاس کرنا غیر محسوس کو محسوس پر بھئی قیاس کرنا غیر محسوس کو کس پر محسوس پر نہ ہو جیسے کہ کل موجود مشار ان الی ہی ہر موجود چیز جو ہے مشار ان الی ہے یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے ہر موجود چیز کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے دیکھئے یہ وہمی قضیہ ہے وہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے ہر موجود چیز کی طرف کہتے ہیں اشارہ کیا جا سکتا ہے اس کی طرف کیا کیا جا سکتا ہے اشارہ کیا جا سکتا ہے اب موجود چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ محسوس ہیں کچھ غیر محسوس کچھ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں اور کچھ آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ محسوس یہاں کس معنی میں ہے جو آنکھوں سے میں نے پہلے بتلایا تھا جہاں حس کی بات آئی تھی ہواس خمسہ ظاہرہ اور ہواس خمسہ بات میں نے بتلایا تھا ایک محسوس اندل ماناتقہ ہے اس محسوس کے کیا معنی جس کا ادراک ہواس خمسہ ظاہرہ سے ہو اسے کیا کہتے ہیں محسوس کسی کو دیکھتے ہیں کسے دیکھتے ہیں آنکھوں سے یہ جو دکھائی دینے والا ہے یہ بھی ہے محسوس آواز ہم سنتے ہیں کس دریئے کانوں کے دریئے یہ بھی کیا ہے محسوس خوشبو سونگتے ہیں ناک کے دریئے یہ بھی کیونکہ ان سب چیزوں کا ادراک کس کے دریئے ہو رہا ہے حص کے دریئے جن کا ادراک ان کو محسوس کہا جاتا ہے اور یہ سب اس کے اندر داخل ہیں چاہے آنکھوں سے ان کا ادراک ہو کانوں سے ہو زبان چکھنے کے ذریئے ہو چھونے کے ذریئے ہو یا سننے کے ذریئے ہو جس صورت میں بھی ہو یا سنگنے کے ذریئے ہو یہ سب محسوس ات میں داخل ہیں لیکن عام بول چال کے اندر محسوس کس کو کہتے ہیں بھئے عرص کے اندر جو صرف آنکھوں سے دکھائی دے محسوس کسے کہتے ہیں آنکھوں سے دکھائی دے تو یہاں پر بھی یہی ہے محسوس سے کیا مراد ہے جو چیز آنکھوں سے دکھائی دے تو غیر محسوس کو دیکھئے قیاس کرنا محسوس پر ایک چیز دکھائی دینے والی نہیں ہے اس کو کس پر قیاس کرنا دکھائی دینے والی چیز پر اور جو چیزیں دکھائی دی جاتی ہیں ان کی طرف تو انسان اشارہ کر سکتا ہے وہ گاڑی ہے یہ کتاب ہے وہ قلم ہے سورة سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ چیزیں کیا ہیں گاڑی کتاب قلم وغیرہ محسوس دکھائی دینے والی ہیں ان کی طرف تو اشارہ کیا جا سکتا ہے اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے غیر محسوس ات دکھائی نہیں دیتی ان کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا لیکن کہنے والے نے حکم لگا دیا کیا حکم لگا دیا کھل موجود مشار نیل دیکھئے غیر محسوس کو بھی کس پر قیاس کر لیا حالان کہ ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہوا کی طرف اشارہ کر بتلا سکتے ہیں یہ ہوا ہے دکھائی نہیں دیتی اشارہ جیسے کرتے ہیں جنات ہمیں دکھائی نہیں دیتے اشارہ کر کے آپ بتلا سکتے ہیں یہ جنات ہیں جو چیز دکھائی دے اشارہ تو اسی کی طرف ہوگا اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا لیکن وہاں نے کیا غیر محسوس کو بھی کس پر قیاس کر لیا محسوس اور کیا حکم لگا دیا کل موجود مشار ان محسوس جیسے قیاس کرنا غیر محسوس کو محسوس پر نحو کل موجود مشار ان الی ہر موجود جو ہے وہ مشار ان الی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اور وهمیات جو ہے ان کی شدید مشابہت ہوتی ہے اولیات کے ساتھ بدیہیات کی بھئی آپ نے چھے قسمیں پڑی تھی کون کون سے چھے قسمیں تھی اولیات فطریات خصیات اولیات فطریات خصیات مشاہدات تجربیات اور متواترہ جن میں سے دیکھئے اولیات پہلی قسم تھے جن میں عقل کو ذرہ برابر بھی غور نہیں کرنا پڑتا خوراں ہی عقل ان کو تسلیم کر لے کی جیسے آپ کہتے ہیں الکل آزم من الجز جز سے بڑا ہوتا ہے یہاں ذرہ بھی غور نہیں کرنا پڑ آقل کو تو کہتے ہیں یہ جو اولیات کی طرح سمجھ لیتا ہے اور ان کو تسلیم کر لیتا ہے بھئی اولیات کی طرح تو کہتے ہیں ولی الوہمیات مشابہت شدید اولیات اور وہمیات جو ہیں ان کی شدید مشابہت ہے اولیات کے ساتھ وَلَوْ لَا رَدُ الْعَقْلِ وَالشَّرِعِ اور اگر نہ ہوتا رد کرنا عقل کا اور شریعت کا یعنی اگر شریعت اور عقل کا رد کرنا نہ ہوتا حُکم الْوَحْمِ یہ مقعول ہے رد کے لئے وَہم کے حُکم کو اگر عقل اور شریعت وَہم کے حُکم کو رد نہ کرتی لَدَامَ الْالْتِبَاسُ بَيْنَهُمَا تو البتہ ہمیشہ رہتا الْتِبَاس ان دونوں کے درمیان ہمیشہ ان میں کیا رہتا الْتِبَاس کا معنی ہے اشتبا اشتبا وَہمیات یہ کس کے ساتھ شدید مشابہت ہے اولیات اولیات کے ساتھ شدید مشابہت ہے اور کہتے ہیں اگر عقل اور شریعت یہ انسان کی رہنمائی نہ کرتی یہ عقل اور شریعت انسان کی رہنمائی کرتی ہیں اور وَہمیات کو رد کر بتلاتی کہ یہ وَہمی چیز ہے یہ حقیقت سے تعلق نہیں یہ کون کرتے ہیں یہ رد کرنے کا کام کون کرتے ہیں عقل اور شرح تو کہتے ہیں بھئی یہ وَہمیات ان کی شدید مشابہت ہوتی ہے اولیات کے ساتھ عقل اور شریعت ان کو رد کرتی ہے اور بتلاتی تو کہتے ہیں وَلَوْ لَا رَدُّ الْعَقْلِ وَالْشَرْعِ حُکْمَ الْوَحْمِ اگر یہ عقل اور شریعت رد نہ کرتے حُکْم الْوَحْمِ وَہم کے حُکم کو یہ جو وَہم نے حُکم لگایا یہ جو ایک وَہمی قضیہ آپ کے سامنے پیش کیا وَہم نے یہ جو وَہم کا یہ جو حُکم ہے اس کو اگر عقل اور شریعت رد نہ کرتے لَدَامَ الْالْتِبَاسُ بَيْنَهُمَا تو البتہ ہمیشہ ان کے درمیان التباس اور اشتباح رہتا اولیات اور وَہمیات میں انسان فرق ہی نہ کر پاتا ان میں فرق کس کی وجہ سے کیا جاتا ہے شریعت اور عقل شریعت اور عقل انسان کی رہنمائی کرتی رہتی ہیں اور وَہمیات کو رد کرتی رہتی ہیں بھئی تو اس کی وجہ سے پھر وہ اشتباح ختم ہو جاتا ہے اَوْ مِنَ الْقَادِبَةِ اَوْ مِنَ الْقَادِبَةِ یہ عطف ہے وہ جو شروع میں آیا تھا مُرَقَبُ مِنَ الْوَحْمِيَاتِ تو یہ مِنَ الْقَادِبَةِ کا عطف ہے مِنَ الْوَحْمِيَاتِ پر کس پر مِنَ الْوَحْمِيَاتِ تو وہ ایسا قیاس سختستی ایسا قیاس ہے جو مُرَقَبُ وَحْمِيَات سے اَوْ مِنَ الْقَادِبَةِ الْمُشْبِحَاتِ بِسْصَادِقَةِ یا ان جھوٹے قضایہ سے الْمُشْبِحَاتِ بِسْصَادِقَةِ جو مشابع ہوتے ہیں کس کے ساتھ قضایہ صادقہ کے ساتھ بھئی قضایہ صادقہ اشبہ یشبہ اشبہ کے معنی ہوتے ہیں مشابع ہونے مشابع ہونے تو مشبہ جو مشابع ہوں بھئی اور یہ کون سے قضیہ ہیں بتلا رہے ہیں وَحِیَا قَضَایَا يَعْتَقِدُهَا الْعَقْلُ یہ وہ قضایہ ہیں کہ اعتقاد رکھتی ہے ان کے بارے میں آیا ہیں يَعْتَقِدُهَا الْعَقْلُ کہ عقل ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتی ہے بِأَنَّهَا اَوَّلِيَّتُن کی یہ کس قسم کے قضیہ ہیں اَوَّلِي ہیں اَوْمَشْهُورَتُن یا مشہورہ ہیں اَوْمَقْبُولَتُن یا مَقْبُول ہیں بھئی اولی بھی بات پہلے گزر چکی مشہور کی بھی بات پہلے گزر چکی مقبول یعنی جو صحیح ہیں درست ہیں بھئی قابل قبول مقبول کا کیا معنی جو قابل قبول ہو یعنی صحیح اَوْمُسَلَّمَتُن یا ایسے قضیے جو مسلم ہیں تسلیم شدہ ہیں بھئی جن کو کیا کرتا ہے فریق مخالف بھی تسلیم کرتا ہے تو عقل جو ہے وہی قضایہ بات چل رہی ہے وہ قضایہ جو جھوٹے ہیں لیکن سچوں کے مشابے وہ کون سے قضایہ ہیں بتلایا وہی قضایہ یا اعتقد الحاقل جن کے بارے میں عقل یہ اعتقاد رکھتی ہے بِأَنَّهَا اَوْوَلِيَةٌ اَوْمَشْهُورَةٌ اَوْمَقْبُولَةٌ اَوْمُسَلَّمَةٌ کہ یہ قضایہ اولیہ ہیں یا مشہورہ ہیں یا مقبولہ ہیں یا مسلمہ ہیں بھئی کیوں عقل ان کے بارے میں یہ اعتقاد کیوں رکھتی ہے کہتے ہیں لِمَقَانِ الْاِشْتِبَاحِ جَائِ اشْتِبَاح کی وجہ سے اشتباح کی جگہ کی وجہ سے یعنی اشتباح کی وجہ سے کس کی وجہ سے مکانِ الْاشْتِبَاح اشتباح کی وجہ سے بِہَا ہا زمیر ان کو راجی جو پیچھے گدرہ اولیہ مشہورہ مقبولہ اوْمُسَلَّمَةٌ ان کے ساتھ اشتباح کی وجہ سے یہ ہیں تو جھوٹے قضایا لیکن عقل ان کو سچا سمجھنے لگتی ہے کیونکہ ان کا اشتباح آتا ہے ان قضی اولیہ مشہورہ مقبولہ اور مسلمہ قضیوں کے ساتھ ان کا اشتباح ہو جاتا ہے یہ انہی کی طرح معلوم ہوتے ہیں تو عقل کو اس میں دھوکہ لگ جاتا ہے تو ان کے ساتھ اشتباح ہونے کی وجہ سے معنی سمجھ میں آرہا ہے لِمَقَانِ الْاِشْتِبَاحِ بِهَا ان کے ساتھ اشتباح کی وجہ سے لفظاً او ماناً اور یہ اشتباح یا لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا مانا کے اعتبار سے اشتباح ہوگا لفظوں کی جیسے میں نے ایک مثال ذکر کر دی بھئی جیسے دیوار پر تصویر ہو گھوڑے کی اسے بھی گھوڑا کہتے ہیں جو اصل گھوڑا جاندار ہوتا ہے اس کو بھی گھوڑا کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ قیاس میں دھوکہ لگ گیا کہ کوئی شخص کیا کہتا ہے مثلاً کہ یہ دیوار پر تصویر لگ گیا اور کہتا ہے یہ گھوڑا ہے اور کبرا ساتھ ملاتا ہے ہر گھوڑا ہنہین آنے والا ہے تو نتیجہ کیا نکلا یہ گھوڑا ہنہین آنے والا ہے تو دیکھیں یہ قیاس بھی غلط نتیجہ بھی غلط اس لیے کیونکہ صغرہ کے اندر جو گھوڑا ہے وہ تصویر والا گھوڑا ہے اور کبرا کے اندر جو ہر گھوڑا ہنہین آنے والا ہے اس میں جو گھوڑا آیا وہ کیا ہے جاندار گھوڑا جو 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 اصل جانور ہے جو تو ان میں اشتباع کی وجہ سے لفظاً اوماناً ان کے ساتھ اشتباع آتا ہے یہ اولیہ مشہورہ کے ساتھ ان قاذبہ کا بیعتبار لفظوں کے اشتباع ہوتا ہے یا بیعتبار معنی کے اشتباع ہوتا ہے فَتُوقِعُ فِي الْغَلَطِي توقعُ کے اندر یہ ضمیر اشتباع کو راجے بھئی فَتُوقِعُ فِي الْغَلَطِي تو یہ اشتباع غلطی میں ڈال دیتا ہے یہ اشتباع کیا کرتا ہے غلطی میں ڈال دیتا ہے یا یہ فُتُوقِعُ کی ضمیر عقل کو راجے کرنے بھئی تو پھر عقل کیا کرتی ہے غلطی میں واقعک عقل گمان کرتی ہے کہ یہ اولیہ ہیں مشہورہ ہیں یا مقبولہ یا مسلمہ ہیں اس وجہ سے کہ ان کی مشابہت ہے ان کے قضائے کاظبہ کی مشابہت ہے ان کے ساتھ لفظی یا معنوی طور پر فَتُوقِعُ فِي الْغَلَطِي تو یہ کس میں واقع کر دیتی ہے غلطی میں واقع کر دیتی ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی جی تو یہ ضمیر یا تو اشتباع کو راجے کریں زیادہ ظاہر یہی ہے کہ اشتباع کو راجے اشتباع مستر ہے اور کبھی اس کی طرح مذکر ضمیر راجے کی جاتی ہے اور کبھی مونس وطوقع کے اندر ہیا ضمیر مونس کی اشتباع کو راجے بھئی سورة سمجھ میں آگئی اور اگر آقل کی طرف راجے کریں تو پھر یو قعو ہونا چاہیے بھئی تو یہ غلطی میں واقع کر دیتا ہے یہ اشتباع بھئی تو سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو اگر اسی حالت پر رکھتے ہیں فَتُوقع تو پھر تو ضمیر اشتباع کو راجے کریں بھئی اور اگر عقل کو راجے کرنا چاہتے ہیں پھر یو قعو ہونا چاہیے بھئی توقعو نہیں بھئی یو قعو ہونا چاہیے اور معنی دونے اعتبار سے درست ہے بھئی چاہے ضمیر عقل کو راجے کر لیں اور چاہے اشتباع کو راجے کر لیں بھئی وَحَادِهِ سَنَاعَةُ قَاذِبَةٌ مُمَوَّهَةٌ غَيْرُ نَافِعَةٍ بِالزَّات اور یہ جو فن ہے یہ قیاسِ سفصتی کا یہ قاذبت جھوٹا ہے مُمَوَّهَةٌ مُمَوَّهَةٌ میں نے بتلایا مَا ان سے ہے اور مُمَوَّهَةٌ اس کو کہتے ہیں جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو بھئی سونے کا پانی تو یہ ایسا فن ہے قاذبت جھوٹا ہے مُمَوَّهَةٌ دھوکے والا ہے غیر نافعت بِالزَّات اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کوئی نفع دینے والا نہیں ہے نام نافعتم بِالعرز ہاں یہ نفع دینے والا ہے بِالعرز اپنی ذات کے اعتبار جو نفع نہیں دیتا لیکن بِالعرز یہ کیا کرتا ہے نفع دیتا ہے صفت ذات کے اعتبار سے نفع دیتا ہے بِأَنَّ صاحبہ لَا يَغْلَتُ وَلَا يُغَالَتُ کہ اس کا صاحب جو ہوتا ہے یعنی اس حکمت والا اس فن والا جو ہوتا ہے لَا يَغْلَتُ نا تو وہ غلطی کرتا ہے وَلَا يُغَالَتُ اور نا اسے غلطی میں ڈالا جا سکتا ہے وہ خود بھی غلطی نہیں کرتا جو اس کا ماہر ہوگا وہ خود بھی غلطی نہیں کرتا اور کوئی دوسرا بھی اسے غلطی میں نہیں ڈال سکتا وَيَقْدِرُ عَلَا اَن يُغَالِتَ غَيْرَهُ اور وہ اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ غیر کو غلطی میں ڈال دے بھئی بزاد اپنی ذات کے اعتبار سے یہ قیاس سفستی تو کوئی فائدہ نہیں دیتا کیونکہ یہ تو وہمیات سے اور جھوٹے قضایہ سے مرقب ہوتا ہے تو انہوں نے کس چیز کا فائدہ دینا ہے یقیناً جو نتیجہ ہے وہ بھی کس طرح کہا ہوگا جھوٹا ہی ہوگا لیکن یہ صفت کے اعتبار سے نفع دیتا ہے کس طرح صفت کے اعتبار سے نفع دیتا ہے کہ جو اس کا ماہر ہوگا وہ غلطی میں نہیں پڑتا اس سے غلطی نہیں ہوتی اور دوسرا بھی کوئی اسے غلطی میں نہیں ڈال سکتا اور ہاں یہ خود کیا کر سکتا ہے دوسروں کو غلطی میں ڈال سکتا ہے وَيَقْدِرُ عَلَا اَنْ يُغَالِتَ غَيْرَهُ اور وہ قادر ہوتا ہے اس بات پر کہ اپنے لعبہ کو غلطی میں ڈالے وَاَنْ يَمْتَحِنَ بِحَا اور یہ کہ انتحان کرے اس کے ذریعے اس کے ذریعے کیا کرے دوسروں کا انتحان لے دوسروں کی آزمائش کرے اَوْ يُعَانِدَهُ یا اس کے ذریعے یا کیا کرے اس کے ذریعے آنَدَ يُعَانِدُ حق کی مخالفت تو یہاں بس مخالفت کرنے کے معنی میں ہے اَوْ يُعَانِدَهُ یا کیا کرے غیر غیر کی مخالفت کرے کوئی دوسرا چاہے حق پر ہی کیوں نہ ہو یہ قیاس سفستی والا اس کے ساتھ مخالفت کر کے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ خود غلطی میں نہیں پڑتا اور کوئی سے غلطی میں ڈالا بھی نہیں جا سکتا لیکن یہ جب اس فن کا ماہر ہے دوسرے کو غلطی میں بھی ڈال سکتا ہے دوسروں کا اِس کے ذریعے امتحان بھی لے سکتا ہے آزمائش کر سکتا ہے بھئی اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ مخالفت اور ان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے وَصَاحِبُ حَذِهِ الصَّنَعَةِ اِنْقَابَلَ الحَكِيمَ اور اس فن والا اگر وہ کسی حکیم کا کسی فلسفی کا مقابلہ کرے انقابل الحکیمہ اگر کسی فلسفی کا مقابلہ کرے يُسَمَّ صُفِسْفَائِيًا تو اس کو صُفِسْفَائِ کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں اگر یہ اس فن کا قیاسِ صفصتی کا جو ماہر ہے اگر وہ کسی حکیم کا یعنی فلسفی کا باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں تو اس کو اس قیاس والے کو صُفِسْفَائِ کہیں گے وَحَادِهِ سَنَاعَتُ وَحَادِهِ سَنَاعَتُ سَفْسَتَةً اور اس سنیعت کو کیا کہیں گے سفصتہ کہیں گے سفصتہ سورة سمجھ میں آرہی ہے کب کہیں گے سفصتہ جب وہ کسی فلسفی کا حکیم کا کسی دانہ کا مقابلہ کرے وَحَادِهِ سَنَاعَتُ سفصتہ اور اس سنیعت کو سفصتہ کہیں گے سفصتہ کا کیا معنی حکمت مموح ملمع وہ حکمت جو مموح ہے ملمع ہے مموح میں نے بتلایا ما ان سے ہے اور مموح کس کو کہتے ہیں جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو تو بظاہر وہ چمکدار دکھائی دے گی اوپر سے بڑی خوشنما دکھائی دے گی لیکن اندر دھوکہ ہی ہوگا کچھ بھی نہیں اندر تو یہ مموح ایسی حکمت ہے جو دھوکے والی ہے ملمع ملمع بھی اسی کو کہتے ہیں جس پر کوئی اس فن والا حکیم کا مقابلہ نہیں کرتا بلکہ کسی اور کا مقابلہ کرتا ہے تو کسی اور سے فن کو استعمال کرتا ہے کئی اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں مشاغبی کہتے ہیں مشاغبی اور مشاغبہ کا معنی ہے جھگڑا کرنا بحث کرنا تو اگر یہ کسی حکمت والے کا مقابلہ کرے تو اس کو صوفی سائے کہیں گے اور یہ فن سف ستہ کہلائے گا یعنی دھوکے والی حکمت اور اگر ایسا نہ ہو یعنی حکیم کا کسی فلسفی کا مقابلہ نہیں کرتا تو پھر اس کو مشاغبی کہیں گے اور اس فن کو کیا کہیں گے مشاغبہ کہیں گے مشاغبی کا کیا معنی جگڑنے والا بحث کرنے والا یوں کہیں بس شور مچانے والا شور اغل کرنے والا بھئی یہ مشاغبی ہے بحث مباسہ کرنے والا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی آپ بھی اس طرح دیکھتے ہیں کوئی آدمی ہوتا ہے جو ہر ہر بات میں بحث مباسہ شروع کر دیتا ہے نہ حق نہ حق کو نہیں دیکھتا تو اسی طرح یہ بھی ہے بھئی تو کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو اس کو مشاغبی کہتے ہیں اور اس سنعرک کو مشاغبہ کہتے ہیں دونوں تقدیروں پر دونوں صورتوں میں چاہے یہ حکیم کا مقابلہ کرے اور پھر اسے صوفستائی کہا جائے یا حکیم کا مقابلہ نہیں کرتا ویسے لوگوں سے بحث وغیرہ کرتا ہے چاہے یہ صوفستائی ہو چاہے مشاغبی ہو دونوں صورتوں میں فصاحب ہو غالتن فی نفسی ہی اس کا اس فن والا جو ہوتا ہے غالتن فی نفسی ہی وہ غلطی میں ہوتا ہے تھی نفسی اپنی ذات کے اعتبار سے جھوٹے حکمت ہے نا تو اپنی ذات کے اعتبار سے وہ غلطی میں ہے اور مغالتن لغیرہ اور غیر کو غلطی میں ڈالنے والا ہے خود بھی غلطی میں ہے اور دوسرے کو بھی غلطی میں ڈالنے والا ہے وَسَنَعَتُهُ مُغَالَتَةٌ اور اس کا یہ فن کیا ہے مغالتہ ہے دوسروں کو غلطی میں ڈالنا وَهِيَ قِيَاسٌ فَاسِدٌ اور یہ قِيَاسِ فَاسِد ہے اِمَّا مِن جِهَتِ المادَّةِ فَقَتْ یا تو صرف یہ مادے کے اعتبار سے ہی فاسِد ہوگا اور مِن جِهَتِ صورتی فقط یا صرف صورت کے اعتبار سے یہ قیاس فاسد ہوگا اَوْ قِيْلَئِ هِمَا یا دونوں کے اعتبار سے یہ قیاس کیا ہوگا فاسد ہوگا یہ دونوں صورتوں میں حکیم سے مقابلہ کرے تو صوفستائی کہلائے گا اور عام ویسے باز مباسہ کرے تو مشاغبی کہلائے گا غلطی میں ڈالنے والا ہے اور یہ مغالطہ ہے مغالطہ ہے اور یہ جو قیاس ہے قیاس صفستی یہ یا تو صرف مادے کے اعتبار سے غلط ہوگا یا صورت کے اعتبار سے غلط ہوگا یا دونوں اعتبار سے غلط ہوگا بھئی مادے اور صورت دونوں مادے کے اعتبار سے کبھی غلطی ہوگی کبھی صورت کے اعتبار سے غلطی ہوگی اور کبھی دونوں اعتبار سے غلطی ہوگی اور وہ کس طرح ہوگی آگے تفصیلات آ جائیں گی بھئی خوب طویل بحث کریں گے کہ کس طرح چیزیں انسان کو غلطی میں ڈالتی ہیں اور کس طرح کہاں مادے میں غلطی آتی ہے صورت کے اندر غلطی آتی اور کہیں دونوں کے اندر غلطی آتی ہے بھئی جیسے ایک دو مثال آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی بھئی ایک مثال میں نے کیا بیان کی یہ تصویر ہو اور شخص یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا ہنہین آنے والے نتیجہ کیا نکلا تو دیکھئے یہاں پر یہ لفظی اعتبار سے غلطی آئی کیونکہ یہ لفظ گھوڑا مشترک تھا یہ جیسے زندہ گھوڑے پر بولا جاتا ہے اسی طرح سیر والے گھوڑے پر بھی بولا جاتا ہے اس ورہ سے غلطی آئی سورت سمجھ میں آگئی تو صغرہ کے اندر جو گھوڑا ذکر ہوا وہ اور تھا تو لہذا اس وجہ سے اس کا نتیجہ غلط آیا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی سلاسہ کلام کیا ہوا خیاس سفستی مرکب ہوتا ہے دو قسم کے قضیوں سے ایک وہمیات ہیں جو وہم کی پیداوار ہوں وہم نے گھڑے ہوں وہم جو ہے بڑی قوی قوت ہے جو انسان کو اللہ نے دی ہے اور جو معنی جزیہ کا ادراک کرتی آپ پہلے پڑ چکے اور یہ وہم انسان کو غلطی میں ڈالتا ہے جھوٹی چیزوں کو صحیح صورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور کس کے ذریعے ایسے جھوٹے قضایہ ہیں جن کی مشابہت کس کے ساتھ ہوتی ہے سچے قضایہ کے ساتھ ان کی مشابہت ہوتی ہے اور اس ورہ سے یہ غلطی میں ڈال دیتے ہیں اور بتلایا کہ اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ جو اس فن کا ماہر ہوگا وہ غلطی میں نہیں پڑے گا اور کوئی دوسرا بھی اسے غلطی میں ڈال سکتا اس لیے کیونکہ وہ اس فن کی باریکیوں سے خوب اچھی طرح واقف ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس طرح دوسرے کو دھوکے میں ڈالا جاتا لہذا کوئی اسے دھوکے میں ڈالنے لگی تھا تو فوراً خبردار ہو جائے گا اور سمجھ ہانگی لے سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے کسی کے ساتھ مخالفت کرنی ہے تو بقاعدہ اس کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے اور یہی اگر مقابلہ کریں کسی حکیم کا تو پھر اس کو صوفی سپائی کہتے ہیں اور اس کی جو حکمت ہے یہ سف ستہ ہے یعنی جھوٹی حکمت ہے غلطی میں ڈالتا ہے اور یہ مغالطہ ہے اور یہ قیاس فاسد ہے اور یہ فاسد کبھی صورتا ہوتا ہے کبھی مادتا ہوتا ہے اور کبھی دون عید بار سے ہوتا ہے چلئے بس بے هذا هو المرام اللہ علم حقیفة القلام